وہ بادشاہ جسے ملنے کے لیے لوگ ہاتھی پہ بیٹھ کے ہیں اور پتنے لاؤ لشکر لے کے آتے ہوں گے اور وہ بھی کہتا ہوں کہ نہیں ملنا ہے اس وقت جہانگیر جو ہے وہ درہ آرام فرما رہے ہیں شہنشاہ عالمگیر لیٹے میں ہیں آج وہ اس طرح لیٹے میں کہ وہ لیٹے میں اور یہاں کھڑے میں زمانہ بدل گیا ہے نا یہی زمانہ بدلتا ہوا آپ کو بتائے گا کہ اس وقت جب سب کچھ تھا اتنے بڑے بڑے یہ لاو لشکر والے چیزیں بنانے والا پتہ نہیں کیا کیا بناتا تھا کیا اس نے اس سب انسانوں کے بارے میں سوچا تھا اس کو اگر آج ہم پہچان رہے ہیں بڑی مادت کے ساتھ تو ہم ان ہیچوں سے پہچان رہے ہیں جو اس نے لگائیں خریمار سے بنا ڈالیں اس دور میں کون فقیر بھوکا مرا ہوگا کون بیوہ عورت نے اپنے بچوں کے ساتھ دن میں رات میں بھوک اتاری ہوگی یہ سب اس کو حساب دینا پڑے گا ہم بھی اپنے دمانے کے شہنشاہ ہیں بادشاہ ہیں اور ہمارے بھی مقبرے بننا ہے کہیں لگیں آج ہمارے پاس وقت ہے سوچئے گا کہ آج آپ وہ غلطیت نہیں کریں گے جو بڑے بڑے کر گئے یقینا اللہ سبحانہ وتعالی ان کی نیکی ان کو قبل فرمائے اور ان کو ان کی درجات کو بلد فرمائے ہم دوئے ہی کریں گے لیکن ہمارے پاس وقت ہے تو ایک بہت لیکن کام آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ صحت کے لیے لوگوں کو بلائیں ٹائگر یوکر فانڈیشن جو ہے وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو آپ کو بتا رہی ہے کہ جی آپ خود تو اچھے ہو لیکن دوسروں کے اچھا کرنے کے لیے جو ہمارے قائدین ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ہمیں بتا رہے ہیں ہمیں گائیٹ کر رہے ہیں ان کے کام کو اور بہتر بنائیں تو آئیے ہم اپنے یوک کا آغاز کرتا ہوں جیسے میں نے کہا کہ ہم کھڑے ہو کے آغاز کریں گے تو پہلے تو آرام سے کھڑے ہو جائیں گے نماز کے لیے سب سے پہلے جو کام ہماری کرنا ہے وہ ہے نیت نیت کے بغیر اگر ہم شروع بھی ہو جائیں تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ قبر فرمائے دو تو ہر لے کا فرما لیں گے ہر طریقے سے فرمائیں گے لیکن ارادتاً آرام سے کھڑے ہو بلکل سیدھے کھڑے ہو اس کو کہتے ہیں تاد پلر کسی بھی امارت کو بنائیں گے اس کا بیم بڑا دورگی ہے نیتاً بھی فیسیکل بھی ہے آرام سے کھڑے ہو آنکھیں مند کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اے پروردگار تُو نے مجھ کو میرے ہی پیروں پہ آرام سے کھڑے ہونی کی صلاحیت دی تُو نے مجھے سانس دی تُو نے مجھے صحیح شعور دیا کہ میں صبح کے وقت جبکہ لوگ سو رہے ہیں اور صرف اور صرف خلوہ پوری یا اس لیے پائے کھانے پہ لگے میں ہم گھوکے پیاسے یا کھڑے ہیں اے اللہ اے پروردگار ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور شکر کا وہ اب تو ادا نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ تُو نے ہمیں صحیح سوئی دی اے پروردگار یہ چھوٹی سی میند جو اپنی سیعت کے لیے ہم کر رہے ہیں قبول فرما اور ہمیں بیماریوں سے دور کر اے اللہ ہمارے جو ساسی یہ سیعتمند محول پیدا کر رہے ہیں